اسلام علیکم جوسی بیٹوی ڈیٹا بیس سسٹم کے ٹوئنٹی لیکچر کے ساتھ میں ہوں مقبول حسین آج کے لیکچر جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پرابٹی آف ٹرانزیکشن لاسٹ لیکچر میں ہم نے ٹرانزیکشن کے بارے میں پڑھا تھا ٹرانزیکشن کیا ہوتا ہے اس کی سکیمہ کون کون سی ہیں تو آج اس کی پرابٹیز کے بارے میں ہم دیٹیل سے دسکس کریں گے تو پرابٹی کون کون سی اس کی عام طور پر چار پرابٹیز ہیں تو اینی ٹرانزیکشن مست مینٹین دے اے سی آئی جو پرابٹیز اے سی آئی جو سٹینٹ پر اے سے آٹومک سی آٹومک سیٹی سی سے کنزیسٹی آئی سے آئی سیلیشن اور دی سے کے چیزے دوریویلیٹی ہمارے پاس تو آٹومک کہتا ہے آٹومک دی پرابٹی سٹیٹ دیٹیٹی ٹرانزیکشن ایز آٹومک یونٹ آف پرسیسنگ دیٹیز آئی در اس پرفورمڈ اس اینٹی آر ناٹ پرفورمڈ اٹال یعنی کہنے کا مطلب یہ چیز ہے یعنی جب بھی ہم ٹرانزیکشن کریں گے یہاں تو وہ ساری کے ساری کے چیزے کمپلیٹ ٹرانزیکشن سینڈ ہوگی یہاں کہ چیزے وہ سینڈ نہیں ہوگی یعنی آٹومک ہوتی ہے یعنی اس میں آپ مزید حصوں میں تقسیم نہیں کر سیتے ہیں نو پاس شرپ دیششوڈ بھی اگزیسٹ یعنی جو بھی ہم کام کریں گے وہ آٹومک ہوگا یعنی اس میں کسی قسم کی چینجنگ ہوگا نہیں ہو سکتی یعنی یہ نہیں ہوگا آدھا دیٹا سینڈ ہو رہا اور آدھا دیٹا سینڈ نہیں ہو رہا تو سارے کا سارے دیٹا کے چیزے وہ سکسیس فول سینڈ ہوگا یعنی ٹرانزیکشن مست کمپلیٹلی سکسیس اور کمپلیٹلی سکسیس یہاں تو سارے کا سارے دیٹا تمام ٹرانزیکشن جو ہوگی وہ کمپلیٹلی سکسیس ہو جائے گی یعنی کمپلیٹلی کیا چیزیں فیل ہو جائے گی یہ نہیں ہوگا کبھی بینک میں آپ پیسے جب نکلوانے جا رہے ہو ایٹی ایم سے تو آپ نے چار ہزار پی ایٹی ایم یعنی وہ ویڈیا کروانے تو یعنی تین ہزار پی آگئے ہیں تو کیا چیزیں وہ ایک ہزار پی کیا چیزیں وہ نہیں آئے نہیں آئیں گے تو چار کے چار ہزار کیا چیزیں بھی جاؤں گے ورنہ کہ چیزیں ایک رپیہ بھی بھی دجرا نہیں ہوگا تو یعنی آیا ہے ایف اینی سٹیٹ میں ایٹی ٹرانزیکشن فیل دی انٹائی ٹرانزیکشن فیل کمپلیٹلی یعنی اگر کسی بھی قسم کی ٹرانزیکشن فیل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ساری کی ساری ٹرانزیکشن جو ہونا وہ فیل ہو جائے گی اس کے بعد آتا ہے کنزیسٹی کنزیسٹی یعنی مشتبال ہونا کیسگی یعنی مشتبال ہوگا تو اگر ٹرانزیکشن شوڈ ٹریک دی ڈیٹی بیس ورون ون کنزیم صانتی اسٹی آف اینگر کنزیسٹی اسشوڑ نہٹ ایڈوی افیکٹ آف اینی بیڈی دی ڈی بیس رگے یعنی جب بھی ہم جایٹا ایک جار سے دوسری جگہ ٹرانزیکشن کریں گے تو یہ نہیں ہوگا تو بھی ایک ڈیٹی بیس دوسری ڈیٹی بیس پر افیکٹ پر افیکٹ کبھی نہیں ہوگا یعنی transaction must leave the data in the consistor after completion یعنی جب تمام کا تمام data send ہوگا تو وہ complete send ہوگا تو یعنی اس میں یہ نہیں ہوگا کبھی آدھا جاتا سے receive ہو رہا ہے آدھا جاتا سے send ہو رہا ہے تو in the banking system money should never be in search or delete without a prepared deposit or withdraw آگے آتا ہے isolation isolation یعنی کسی قسم کا effect نہ نہ یعنی transaction should be execute as if it is only one in the system تو there should not be any interference from the other occurrence transaction that are simultaneously running یعنی جب ایک system چل رہا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ بھی ایک system چل رہا ہے تو دوسرے system پر effect کرے گا جب ہی ہم transaction کریں گے یا کسی کو update کریں گے یا کسی کو delete کریں گے تو وہ کسی دوسرے database میں یہ دوسری transaction پر effect نہیں کرے گا تو all transaction does modify the data are isolated from another یعنی وہ سارے isolated ہو گے یعنی independent ہوگے وہ کسی ایک دوسرے پر dependent نہیں ہوں گے تو they do not access the same data at the same time یعنی ہم دونوں کا data at the same time جو کہ اب وہ access نہیں کرے ہوتے یہاں تو ایک data sent ہوگا پھر دوسرے data send ہوگا transaction must have no dependencies or affected of another data جیسے کہ میں نے پہلے بتایا یعنی کسی قسم کی transaction کسی دوسری transaction پر dependent نہیں ہوگی اور وہ اس پر effect بھی نہیں کرے گی اور modify transaction can access the data only before or after another transaction in z completely یعنی جب بھی ہم transaction میں کسی بھی قسم کی changing کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کبھی یہ نہیں transaction changing کرتے ہوئے پہلے یہاں تو transaction جب پوری کی صوری complete ہو جائے گی پھر آپ اس میں modification کر رہے ہو یہ نہیں ہوگا ایک طرف transaction کرے اور اس کے ساتھ ہی چیز آپ اس میں modification کرے ایسا نہیں ہو ساتا ہے یہاں تو پہلے modification کرو پھر transaction کرو یہاں transaction کر کے پھر modification کرو تو دونوں ٹائم کام ایچا ٹائم نہیں ہو سکتے اس کے بعد آتا ہے جوربیلٹی جوربیلٹی means that the modification made by the transaction اور permanent یعنی جو بھی ہم modification کریں گے وہ permanent طور پر ہوگی وہ temporary طور پر نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگی کہ میں نے چینج کیا تو تھوڑی تو بات کیا چیزے پھر وہ change ہو جائے تو if it is committed transaction being about change the change must be durable in the database are not lost in any of case of failure یعنی کیا چیزیں جب بھی ہم کوئی بھی چیزیں changing کریں گے تو وہ چیزیں وہ permanent ہیں طور پر change ہو جائے گی یہ نہیں ہوگا اس میں کسی قسم کا problem ہاتا ہے تو وہ چیزیں آپ کی changing بھی کیا چیزیں ضائع ہو جائے گی تو اس طرح نہیں ہوگا تو if the system is crash or reboot یعنی اگر آپ کا system crash ہو جاتا ہے یا reboot ہو جاتا ہے تو یہ database کی ذمہ داری ہوتی گی ہے کہ بھی وہ چیزیں آپ کی جو transaction ہوگی وہ جو یا اس کو کہا چیزیں وہ complete کریں تو when computer is restart امید ہے آج کا lecture سمجھ آیا ہوگا کسی بھی topic کی سمجھنا آئے تو ہم اس سے discuss اپنے خیال رکھیئے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ